بسم اللہ الرحمن الرحیم گیرے جماعت کے عزیز طربہ و طالبات السلام علیکم آپ نے پچھلے ایک لیکچر میں مرکب کے بارے میں واقفیت حاصل کی ہے آج میں پھر آپ کی یاد آنے کے لیے مرکب کے اقسام دوراتا ہوں اس کے بعد میرا جو موضوع ہے وہ ہے مرکبی ناقص کے اقسام کچھ اقسام مرکبی ناقص کی کچھ اقسام ہاں اس سے پہلے میں میں مرکب کے بارے میں آپ کو دوبارہ یاد آنے کراتا ہوں مرکب دو یا دو سے زیادہ قلموں سے مل کر بنتا ہے مسئلہ نکل جاؤ گڑھاؤ میری کتاب سب لوگ پانچ آم وغیرہ مرکب کے اقسام وہ آپ نے اس سے پہلے بھی سیکھے ہیں مرکبی ناقص اور مرکبی تام مرکبی ناقص یہ وہ مرکب ہے جس سے سنے والے کو پورا مطلب حاصل لوں جیسے میرا قلم اچھا دوست تھنڈا پانی گرم پانی وغیرہ ایسا مرکب ہمیشہ جملہ کا حصہ ہوتا ہے دوسرا اس کا مرکبی تام وہ مرکب جسے سنے والے کو پورا مطلب حاصل ہو جیسے میرا قلم اچھا ہے وہ اچھا دوست ہے یہ گرم پانی ہے شربہ تھنڈا ہے اسے مرکبی مفید بھی کہتے ہیں ہاں آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے مرکبی ناقص کے اقسام چل میں چند اقسام جو ہیں ان کی میں یہاں تاریخ کروں گا مرکبی ایک ہے مرکبی اعزا تھی دوسرا ہے مرکبی اعزا تھی مرکبی توسیر تیسرا ہے مرکبی زر تھی اور چوتھا ہے مرکبی امتظار جی ہے ہاں یہ چار اقسام میں نے یہاں چنے ہیں مرکبی اعزا تھی مرکبی اعزا مرکبی وہ مرکب ہے جو مضاف مضاف علایہ اور ازاخت سے مل کر بنے جیسے علی کی کتاب خسین کا قلم قریب کی اینک ان میں علی خسین آریق مضاف علایہ یہ پہلے ہیں اور مضاف بیعت میں آتا ہے لیکن کچھ خورب اضافت زیر یا حمزہ ہوتے ہیں ان میں مضاف پہلی اور مضاف علایہ بیعت میں آتا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں عشق رسول صلی اللہ صلی اللہ یا عشق نبی صلی اللہ یا پروانہ رسول صلی اللہ پروانہ رسول صلی اللہ یہاں عشق نبی صلی اللہ یہاں لیکن کہ ہم عشق نبی صلی اللہ یہاں تو مضاف پہلے آتا ہے لیکن عام طور پر مضاف بیعت میں آتا ہے مضاف علایہ پہلے آتا ہے میں آپ کو پہلے یہ مضاف اور مضاف علایہ کے بارے میں واقف دلاؤں گا یہ عذافت لفظ ہے عذافت عذافت دو اسموں کے درمیان دو اسموں کے درمیان جو جو تعلق ہوتا ہے دو اسموں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اسے عذافت کہتے ہیں اسے عذافت کہتے ہیں دو اسموں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اسے عذافت کہتے ہیں مضاف مضاف جسے کہتے ہیں مضاف جس اسم کا تعلق زہن کیا جائے جس اسم کا جس اسم کا تعلق زہن کیا جائے اسے مضاف کیتے ہیں جس اسم کا تعلق زہن کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں ہاں مضاف علیہ مضاف علیہ مضاف ہے جس اسم کے ساتھ تعلق کیا جائے جس اسم کے ساتھ تعلق کیا جائے اسے مضاف علیہ کہتے ہیں اسے مضاف علیہ کہتے ہیں خروف اضافت جن کو ہم کہتے ہیں خروف اضافت مضاف 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 ہیں مذہب علایہ جس اسم کے ساتھ تعلق کیا جائے اسے مذہب علایہ کہتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو یہ مرکب اعضابی ہے وہ مرکب جو مذہب مذہب علایہ اور اعضابت سے مل کر بنی ہے جیسے علی کی کتاب حسین کا قلم عارف کی اینک ان میں علی حسین عارف مذہب علایہ یہ پہلے آتے ہیں اور مذہب بیعت میں آتا ہے لیکن کچھ حرب اضافت زیرہ حمزہ ہوتی ہیں ان میں مذہب پیلے اور مذہب علایہ بیعت میں آتا ہے جیسے عشق نبی صلی اللہ علیہ السلام پروان رسول صلی اللہ علیہ السلام اسی طرح عربی اور پارسی میں بھی مذہب پیلے آتا ہے اور مذہب علایہ بیعت میں آتا ہے یہ آپ نے مذہب مذہب علاہ ملکہ بالتوسیفی ملکہ بالتوسیفی ملکہ بالتوسیفی مرکہ ترسیم وہ مرکہ جو صفت اور موصوب سے مل کر بنی جیسے شریف آدمی جو صفت اور موصوب سے مل کر بنی جو صفت اور موصوب سے مل کر بنی جیسے شریف آدمی نیت لڑکی اچھا لڑکا تھنڈا پانی تھنڈا پانی گرم چاہی لما دارکت وہ گیا ہے یہاں شریف یہاں شریف نیک اچھا تھنڈا گرم یہ صفت ہے یہ صفت ہے جبکہ آدمی لڑکا جبکہ آدمی لڑکا لڑکی یہ موصوب ہیں یہ موصوب ہیں آدمی لڑکی لڑکا جبکہ پانی چاہی یہ موصوب ہیں اسی طرح مرکہ بھی ذرب ہی ایک اور قسم ہے مرکہ بھی ذرب ہی وہ مرکہ جو ذرب اور مظروف سے مل کر بنی جیسے باہ کا پھول سمدر کا پانی شام کا وقت تہ کھانا کلمدان چریہ گر وغیرہ ان میں باب سمدر شام تہ کلم چریہ ذرب ہیں جبکہ پھول پانی وقت کھانا دان گر مظروف ہیں اس طرح مرکہ بھی امتزاجی امتزاجی مرکہ بھی امتزاجی یmillion دو یا دو سے زیادہ لفظ اسم خوبیغ blew جیئری گر د 우리는 ach گا لفظ اسم ہو گئی ہوتا ہے جیسے علی گاڑ عظم گاڑ جیسے علی گاڑ محمد حسین گرام حسین گرام حسین اسی طرح ہے محمد خالق علی باکش وغیرہ یہ دو یا دو سے زیادہ لفظ اسم ہو گئی ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے مرکب ناکس کے کچھ اقسام کے بارے میں واقع خاصل کی اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع مکمل ہو جاتا ہے وما علینا علی البلاغ